نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین آج کی درس حدیث میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے پانچ کلمات سیکھے پانچ ہزار بکریوں کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پانچ کلمات سیکھے وہ بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو دنیا پہ مقدم فرمایا دین کو دنیا پہ ترجیح دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دلوں میں دنیا کی کوئی وقات دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو پانچ ہزار بکریوں دے دوں یا پھر ایسے پانچ کلمات سکھا دوں جس سے دنیا بھی اور آخرت بھی بہترین ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پانچ ہزار بکریوں نہ دیں بلکہ وہ پانچ کلمات سکھا دیں جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جائیں اگرچہ پانچ ہزار بکریوں بہت زیادہ ہیں آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پانچ ہزار بکریوں بھی عطا فرما دیں اور وہ پانچ ہزار کلمات بھی سکھا دیں دونوں انعائتیں فرما دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دونوں چیزیں چاہیے بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ مجھے وہ پانچ کلمات سکھا دیں پانچ ہزار بکریوں نہیں چاہیے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے وہ پانچ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھائے وہ یہ ہے ذرا غور سے سمات فرمائیے دعا اللہم اغفر لي ذنبی ووصع لي خلقی وطیب لي کسبی وقنعني بما رزقتني اللہم اغفر لي ذنبی ووصع لي خلقی وطیب لي کسبی وقنعني بما رزقتنی اللہم اغفر لي ذنبی ووصع لي خلقی وطیب لي کسبی وقنعني بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الاشئی انصرفتہو عنی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے اخلاق کو وسیع فرما اور میری روزی کو پاک فرما اور جو کچھ عطا کرے مجھے اس پر کناعت نصیب فرما اے اللہ جو چیز مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب میرے دل میں باقی نہ رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے یہ کلمات ہماری دعاؤں کا حصہ بھی ہونے چاہیے یہ مسنون دعا ہے اس دعا کو نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے یا صبح و شام پڑھ لیا جائے یا یہ کہ اس دعا کو یاد کر کے کسی بھی وقت پڑھا جائے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ پھر کسی نئی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اقول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین